اسلام علیکم ہم آپ کو رفیق ہارڈویر کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو ایک نئے سکیل کی کیلیبریشن سکھائیں گے جس کا مانڈل نمبر ہے ایکوریٹ اے ای بائیس تو کیلیبریشن سکھنے سے پہلے اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یہ ایک ایک ایکوٹیٹ اے بائیس بیس مانڈل ہے اور چلتے ہیں کیلیبریشن کی جانب تو سب سے پہلے ہم سکیل کو آن کر لیں گے جیسے ہی سکیل آن ہوگا تو اس کا کیلیبریشن کورڈ ہمیں دینا پڑے گا اس کا کیلیبریشن کورڈ ہے تری سیکس فائیو ایٹ پھر ٹیئر کا بٹن دبائیں گے درمیان میں یونٹ پرائز میں آپ کو سمام نیرو نظر آئے گی یعنی کہ چھوٹی زیرو پھر اس کے بعد ایک کا بٹن دبائیں گے اور پھر ٹیئر کا بٹن دبا دیں گے یونٹ پرائز میں دو لکھا جائے گا پھر ہم نے اس پہ وضن رکھ دینا ہے میں نے اس پہ دس کلو کا وضن رکھا ہے تو میں یہاں پہ ٹیئر کروں گا اور یونٹ پرائز میں تین لکھا جائے گا جب تین لکھا جائے گا تو میں نے اس پہ دس کلو کا وضن رکھا ہے تو میں اگر دسک ہزار لکھوں گا اگر آپ نے پانچ کلو گر رکھا ہوگا تو آپ پانچ ہزار لکھیں گے پھر دس ہزار دے لیں گے پھر 있게ر کا بٹن دبائیں گے اور یونٹ پرائز میں پھر چار لکھا ہو جائے گا تو آپ نے جاتے یہ کپیسٹی مانغ رہا ہے آپ نے کتنے کلو پر چلانا ہے تو میں نے اسے پینتیس کلو پر چلانا ہے تو میں اگر پینتیس ہزار لکھوں گا تو 35 لکھنے کے بعد میں ٹیر کا بٹن دباؤں گا تو ٹیر کا بٹن دباتا ہے ہی انٹ پرائز میں پانچ آ جائے گا نیچے تین لکھا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ اشاریہ کو سیٹ کریں گے کہ کتنی اشاریہ سے چلنا ہے تین سے دو سے ایک سے تو میں یہاں پہ تین سے چلانا چاہتا ہوں تو تین لکھ کر میں ٹیر کا بٹن دباؤں گا انٹ پرائز میں چھے لکھا جائے گا اور نیچے دس لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہا کتنے گراند سے چلانا ہے یہ نارمالی دو گراند سے چلتے ہیں 35 کلو ہے تو میں دو لکھ کر ٹیر کا بٹن دباؤں گا تو جیسی ٹیر کا بٹن دباؤں گا آپ دیکھیں گے آپ کے پاس سکرین پہ دس کلو لکھا جائے گا اس کا مطلب ہے اس کی کیلیبریشن ہو چکی ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شریف شیئر کریں اللہ حافظ